السلام علیکم觀眾 ملیقوں کیا حال ہے آج مıldب權 کریں اور bright future دس منٹوں ہے کہ اپنی میادیاویں مٹ mit بنا سکتا ہوں چاہیں تو آپ موبائل پر بنا سکتے ہیں چاہیں تو آپ لپٹوپ میں آپ کو دونوں طریقے سے سمجھو گا اپ رس�면 کیسے می روانا سکتے ہیں وی اور موئل پر کیسے بنا سکتے ہیں اور میں ویڈیو کیا رہی کرو گا ہتا گا تو آپ کو دیکھ سлед موپ رس bust كن ایک بیسٹ یوٹیوب آٹومیشن بیسٹ چینل یعنی کہ ہم کارٹونز کی ویڈیوز لگائیں گے اور ہم اس کو منیٹائز کیسے کریں کیونکہ آج سب سے بڑا ایشو جو آ رہا ہے وہ سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ لوگ اپنے چینل تو بنا لیتے ہیں ہر کوئی یہ کام کر لیتے ہیں چینل بنانا ایزی ہے چینل پر ویڈیوز بھی اپلوڈ کر لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا لیکن ایک ان پر ویوز نہیں آ رہے ہیں اور دوسرا یہ کہ وہ اپنی چینل کو منیٹائز نہیں کر پا رہے ہیں تو ان کی میں آپ کو ڈیفیٹس ہوتا ہوں گا کہ آپ کس طرح آپ اپنا چینل بہت جوال منیٹائز کر لیتے ہیں اور جی ہاں میں آپ کو مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے آپ کو کہ میں نے اپنے دو چینل ویڈین ٹونٹی فائیو ڈیز پچیس دنوں کے اندر ہی میں نے اپنے دونوں چینل کو منیٹائز کیا اور وہ دونوں یوٹیوب آٹومیشن بیس چینل تھے جس پر میں کارٹونز کی ویڈیو اپلوڈ کرتا تھا جس پر میں کیڈز سٹوڑی کی ویڈیو اپلوڈ کرتا تھا تو آئیے چلتے ہیں آج ہمارے گوار کی طرف اور آج ہمارا ٹاپک ہے ہاو ٹو میک یوٹیوب آنیمیٹیو ویڈیو یا ہاو ٹو رائٹ سٹوریز یا ہاو ٹو میک سٹوریز پور کیڈز ٹھیک ہو گیا اور اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے سب سے پہلے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے پہلے اپنا کرنا ہے اور کروم اپن کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے سرچ کرنا ہے سب سے پہلے پہلے اس کا میں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں جو ویب سائٹس میں یوز کروں گا اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن کے اندر دے دوں گا آپ سے روگسٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو میرا یہ تریقے کار اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو آپ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اس سے مجھے موٹیویشن ملتی ہے ٹھیک ہو گیا تو آپ نے یہاں یہ نہیں لکھنا رائٹ رائٹ آپ نے بلکل بھی نہیں لکھنا آپ نے لکھنا ہے create create a hurry of Muslim in in 250 welds یا آپ Forsch ویڈیوپنی پہIVE č Matrix at also write title and moral and this story is made for kids create a story of muslim boy in 250 words you have to know what your story is first point is that you have to note points that you have to know what your story is I have to tell length I will suggest you 200 words to 250 words because if you go more than you it will be a lengthy story your story duration is about 8-7 minutes and also write title and moral and this story is made for kids we will make a story for kids so they have given the title the kindness crown and moral and the title of muslim and the title of muslim ٹھیک ہو گیا تو اب ہم اس کو اٹھائیں گے سارا اس کو کریں گے کوپی ادھر لیں گے ادھر آ کے پیسٹ کر دیں گے ٹھیک ہو گیا اور یہ جو ہے نا یہ سارا ہٹا دیں گے ٹھیک ہو گیا یہ ہٹا دیا ہم نے یہ بھی ہٹا دیں گے یہ بھی یہ تھوڑی بہت اپنے اس میں ایسے سمجھنے ہیں ایڈٹنگ کر دیں گے ٹھیک ہو گیا اور نیچے لکھ دینا ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا آپ کی تاج بھی لکھ سکتے ہیں مہربانی کا تاج بھی میرا مطابق زیادہ بس یہ رہ گا کہ مہربانی کا تاج کیک ہو گیا آگے اور آپ نے لکھنا ہے پھر give me p-r-o-m-p-t-s prompts of this story this story in english for image generations ٹھیک ہو گیا یہ منشل لازمی کرنا ہے image generation کے جی ٹھیک ہو گیا یہ اس نے دے دی ہے تقریبا یہ 10 سے 15 دے گا ٹھیک ہو گیا اب پہلا پہلا انہوں نے یہ اب میں آپ کو کہانی یہ جو ہے آپ نے اس کو نہ کہانی کو کوپی کر لینا ہے کوپی کر کے یہاں نیو نوٹ پیڈ بنا لینا آپ نے اور یہاں نیو نوٹ پیڈ بنائیں گے اس کا میں نام لکھ رہا ہوں s-t-o-r-o-s-tory ٹھیک ہو گیا آپ نے ادھر آکے یہاں پیسٹ کر دینا ہے ٹھیک ہو گیا یہ پیسٹ ہو گئی اس کو کر لینا آپ نے save یہ ہمارے پاس story save ہو گئی ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد اب آپ نے آنا ہے یہاں پر یہ جو پرونٹس ہیں آپ نے بارے بارے اس کو نیوز کرنا ہے number one number two number three ٹھیک ہو گیا اور یہاں پر آکے اب ہمارا second step start ہوتا ہے کہ ہم نے images کیسے generate کرنی ہے اپنی story کے لیے میں آپ کو full basics advance کی طرف ایسے سمجھیں سادہ زبان میں میں سمجھا رہا ہوں جیسے کسی بچے کو سمجھاتے ہیں تو آپ نے leonardo.ai یہ سب سے بیسٹ ہے یہ blue willio سے بھی mid legendary بھی ہے ان سے دونوں سے بیسٹ ہے اور easy to use ہے تو آپ نے leonardo.ai اس کا میں آپ کو link پروائیڈ کر دوں ہے description میں تو آپ نے ادھر آنا ہے یہاں کہ آپ نے لکھنا ہے start using leonardo yes i am wished white listed ٹھیک ہو گیا yes i am white listed آپ نے click کر دینا ہے تو کچھ اس طرح کا interference آجائے گا اور یہ امرپا چیٹ بھی آپ کے پاس open ہی رہنا چاہیے اگر آپ موبائل پر کر رہے ہیں تو آپ اس سارے کو copy کر کے اپنے message میں یا note pad میں بھی save کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور یہ کا موبائل پر بھی بہت easily ہو جاتا ہے اور یہاں پر آپ نے ایک یہ دیکھیں 3d animation ٹھیک ہو گیا ایک آپ نے یہ کھول لینا ہے ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں 3d animation ٹھیک ہو گیا اور ادھر پر آپ کے پاس کچھ اس طرح کا interference آجائے گا left side پر پہلے پہلے آجائے ہیں آپ یہاں پر تقریباً روزانہ 15 سے بلکہ تقریباً آپ روزانہ 20 سے 25 تصویریں بنا سکتے ہیں جو کہ ایک story میں enough ہوتی ہیں ٹھیک ہو گیا روزانہ ویسے بھی آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوگا کہ روزانہ اپنے youtube channel کے لیے ایک سے زیادہ story بنائے ایک story میں بھی آپ کا ٹائم کافی لگ جاتا ہے ٹھیک ہو گیا یہاں پر آنے کے بعد end پہ آپ نے بالکل آنا ہے اور یہ دیکھیں یہاں لکھا 3 ratio 4 آپ نے اس کو کر دینا ہے 16 ratio 9 میں بار بار کہہ رہا ہوں 16 ratio 9 ٹھیک ہو گیا اور ادھر آپ نے بالکل یہاں پہلے آپ کا لینارڈو سٹائل ہوگا آپ نے یہاں نن کر دینا ہے اور ادھر آپ نے لکھنا ہے یہ دیکھیں آمیر کلائبنگ اٹال ٹری ٹو ریسکیو دا سٹینڈرڈ کٹن پاپی ادھر آ کے آپ نے کر دینا ہے پیسٹ ٹھیک ہو گیا اور ایڈ اگلی نہیں آپ نے یہاں نیگٹی پوائنٹس بھی اس کے نئے ہیں اگلی بلری یہ نہ ہو ٹھیک ہو گیا ہاں فردر آپ نے نیگٹ خوف گیا آپ نے یہاں آمیر کے دیوانا آر ریالیسٹک آر ریالیسٹک آئی پر وار اس کے بعد بس آپ نے اتنا ہی لکھنا ہے اور جنریٹ پہ کلک کر دینا تو ویڈ کرتے ہیں تھوڑی سی دیر اور یہ آپ کے لئے دیکھیں یہ انہوں نے ایک امیج ڈیڈی ہے پھر آپ نے اسے در آپ دوسرے پہ آنا ہے ام آمیر ہولڈنگ دا کٹن انہیز آم سمائلنگ ویڈ سمائلنگ ویڈ آپ نے یہاں سے آمیر کو چھوڑ دینا ہے آمیر کی جگہ آپ نے کیا لکھنا ہے آمیر نہیں لکھنا آپ نے ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں کتنے کمال کی پچھنز دے دی ہے اس نے یہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں آپ نے اس کو یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اور اس کے بعد فردر آپ ایک یہ والی بھی یوز کر سکتے ہیں یہ کٹن کو نکالنے والی آگئی ہے یہ والی بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا پھر اس کے بعد یہاں نہ ہو سے آگیا آپ نے یہ کٹ کر دینا ہے اور یہاں آپ نے وہ اگلا پرونٹ پورٹ کر دینا ہے who is holding the kitten in his arm smiling with kindness ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا تو یہ اب اگلا آگیا پرونٹ اسی طرح آپ نے تقریباً دس کے دس پرونٹ آپ نے بنا لینے ہیں ٹھیک ہو گیا میں کوشش کروں گا کہ پہلے پیراغراف میں جو ریوز ہوئے اس کے علاوہ آپ نے کچھ سٹوری کے اندر سے بھی پرونٹ دینے ہے ٹھیک ہو گیا جیسے انہوں نے لکھا ہوا ہے آپ نے پہلے اردو میں سٹوری پڑھنی ہے جیسے ایک روشن گاؤں میں ایک خوشمزاج مسلم لڑکا آمیر رہتا تھا ٹھیک ہو گیا اب ایک روشن گاؤں میں ٹھیک ہو گیا یہاں پر آپ لکھ دیں یہاں سے آپ اٹھائیں گے in a vibrant village ٹھیک ہو گیا a vibrant village lived a cheerful boy مسلم boy ٹھیک ہو گیا یہ آپ نے کوپی کر لینا ہے کچھ آپ نے سٹوری میں سے بھی لینا ہے دیکھیں کتنے کمال کی وہ جو پیچھے والا پرونٹ یہ دوسرے نمبر والا مارا پرونٹ تھا کہ ابھی ایک لڑکا ہے آمیر جس نے ہولڈ کیا ہے a kitten cohen is our smiling with kindness تو دیکھیں کتنے پیارے پیارے پرونٹس آگئے ہیں تو ہمیں ایک یہ لے لیں گے ایک یہ لے لیں گے ایک یہ لے لیں گے یہ تینوں لے لیں گے ٹھیک ہو گیا اب وہ جو ہم نے پہلے پہلے سٹوری شروع کرنی ہے اس میں جیسے لکھا ہے ایک روشن گاؤں میں اب روشن گاؤں میں ایک خوشمزاج مسلمان لڑکا آمیر رہتا تھا تو اب ہم یہاں ہم لکھ دیں گے وہی والا a vibrant village lived a cheerful muslim boy ٹھیک ہو گیا اور دیکھتے ہیں یہ ہمیں کون کون سے پہنک دیتا ہے تو village کی بھی pictures دے گا پھر آمیر کی بھی دے گا یہاں لڑکے کی دے گا تو ہم نے وہ والی pictures اب آگے ہم story بڑھتے ہیں اس کے دل میں مہربانی کی بھرپوری تھی وہ اس کا وہ بہت مہربان تھا آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا وہ ہمیشہ دوسری کی مدد کرنے کے طریقوں کی تلاش میں تھا ٹھیک ہو گیا تو اس میں ہم احمد کی ساری pictures use کریں گے ایک یہ دیکھیں یہ village والی ہے پھر ایک یہ والی لے لیں گے ساری آپ یہ چاروں کے چاروں use کریں گے احمد کی pictures ٹھیک ہو گیا اور کیسے کیسے use کریں گے پہلے آپ پہلے والی یہ والی تصویر فرض کریں یہ والی تصویر جو ہے یہ والی image ہم دکھا دیں گے جب وہ ایک روشن گاؤں میں ایک خوش مزاج لڑکا رہتا تھا آمیر ٹھیک ہو گیا اس میں یہ picture دکھا دیں گے اس کے دل میں مہربانی تھی اس میں ایک اور دکھا دیں گے پھر تیسری تصویر دکھیں گے وہ دوسری کی مدد کرتا تھا ایک دن آمیر ایک درخت کے بلبلے میں فنسی بلی کو دیکھا آمیر نے درخت کے بلبلے میں فنسی بلی کو دیکھا یہ والی پکچر لگا دیں گے اس میں ٹھیک ہو گیا بلبلے کو کھتا وہ اہستہ اہستہ اوپر چڑ گیا تو اہستہ اہستہ اوپر چڑ گیا immense لپٹا اور اسے بغیر خطرے کے نیچے لائیا ٹھیک ہو گیا اور بلبلے کی طرف آپ لکھ دیں گے بلہ ٹھیک ہو گیا اس نے بلبلے لکھ دیا تو ہم کٹن لے رہے ہیں بلے کا بچہ تو ہم لکھ دیں گے بلے کو دیکھا اور اس کو اٹھایا اور نیچے آ گیا ٹھیک ہو گیا اس طرح کہ آپ نے مجز ساری جنریٹ کر لینا ہے آپ نے یہاں سے بھی پڑھنا ہے اس کے بعد یہاں سے بھی یہ میں نے آپ کو ٹپ دیا ہے کوئی یوٹیوبر نہیں بتاتا ہر کوئی کہتا ہے میں آپ کو ٹپ دے رہا ہوں میں آپ کو فری بتا رہا ہوں کہ آپ نے یہاں میں سے بھی دیکھنا ہے جو جو چیزیں آپ کو لگیں ان کی تصویریں بنائی جا سکتی ہیں آپ نے ان کی تصویریں بنانی ہے ٹھیک ہو گیا تو اس کے بعد اب آگے ہمارے تیسرا سٹیپ ہے کہ ہم ریکارڈنگ کیسے کریں اب میں مین بات کی طرف آتا ہوں کہ آپ نے ریکارڈنگ کیسے کرنی ہے تو ریکارڈنگ کا طریقہ کچھ یہ ہے کہ ہر کوئی کہتا ہے کہ اے آئی کی ریکارڈنگ کریں یعنی کہ آپ ایپس یوز کرائیں گے فرز کریں آپ کو اکریڈو ایپ ہے ایک ہے وہ یوز کرائیں گے دو تھی ایپس اور ہیں وہ آپ کو کہیں گے کہ آپ وہ یوز کریں وہاں سے وائز جنریٹ کریں لیکن اگر آپ اپنے چینل کو بہت جلدی میری طرح اگر آپ اپنے چینل کو ایک مہینے گندر ہی مونٹائز کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی خود ہی وائز آور کریں ٹھیک ہو گیا آپ اپنی آواز کو ہی بھرے اسی کو ویڈیو میں لگائیں اور اسی کی سٹوری بنائیں اس سے یہ ہوگا کہ دیکھیں یوٹیوب کہتا ہے کہ جو آپ کی ویڈیو ہو وہاں اس میں آپ کا کونٹریبیوشن ہو یعنی کہ آپ اس کا حصہ ڈالا ہو ہو آپ کا اس میں آپ کو یوٹیوب ایسے تو نہیں ہے کہ آپ کا چینل مونٹائز ہو جائے گا اگر آپ اپنا چینل مونٹائز کرنا چاہتے ہیں اور ہنٹیڈ پرسنٹ آپ کا چینل مونٹائز ہوگا میں آپ کو دعوی کے ساتھ کہہ رہا ہوں ایسے سنگر میں فتوہ جاری کر رہا ہوں آپ کے لئے کہ آپ اگر اپنی وائز لگائیں گے تو آپ کا چینل مونٹائز ہو جائے گا لیکن سٹوریز آپ نے اچھی کرنی ہے آپ نے سٹوریز میرے بتائے ہوئے کام کے مطابق کرنی ہے ٹھیک ہو گیا تو اب میں تین تیسے سٹیپ کی طرف جاتا ہوں کہ آپ نے وائز آور کیسے کرنی ہے تو وہ سٹیپ میں اپنے موبائل پر ریکارڈ کروں گا کیونکہ موبائل میں ریکارڈر ہوتا ہے تو آپ نے وہاں یہ سٹوری کو اپنے آگے رکھنا ہے جس طرح میں یہ سٹوری رکھ رہا ہوں اپنے آگے اور اس کے بعد آپ نے آگے ریکارڈ کرنا ہے تو آپ کو میں پھر فردہ آگے دکھاتا ہوں کیا آپ نے ریکارڈ کیسے کرنا ہے اور یہ میں پہلا پہلا گراف ہی ریکارڈ کروں گا تو آئیے چلتے ہیں موبائل کی سکرین کی تو ہمارا اب یہ سٹیپ 3 سٹارٹ ہو گیا ہے کہ اب ہم نے وائز آور کیسے کرنی ہے تو یہ میں اپنے موبائل کے سکرین پر آگیا ہوں یہاں پر میں اپنے ریکارڈنگ اوپن کر رہا ہوں ریکارڈنگ اوپن کرنے کے بعد اب میں آپ کو ریکارڈ کر کے دکھاؤں گا ٹھیک ہو گیا سامنے میرے سکرپٹ میں نے اپنی رکھی ہوئی ہے اوپن کی ہوئی ہے تو آپ بھی اسی طرح اپنی وہ جو سکرپٹ میں نے آپ کو بھی دکھائی ہے اس کا میں پہلا پیلاغراف ریڈ آؤٹ کر رہا ہوں تو میں سٹارٹ کر رہا ہوں ریکارڈنگ ایک روشن گاؤں میں ایک خوش مزاج مسلمان لڑکا آمیر رہتا تھا اس کے دل میں مہربانی کی بھرپوری تھی اور وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے کے طریقوں کی تلاش میں تھا ایک دن آمیر نے ایک درخت کے بلبلے میں فسے بلی کو دیکھا بغیر سوچے سمجھے وہ ایستہ ایستہ اوپر چڑھ گیا بلبلے کو لپٹا اور اسے بغیر خطرے کے نیچے لائیا اس کی مہربانی کی خبر پھیل گئی اور گاؤں والوں نے اسے مہربانی کے تاج سے نوازا تو یہ دیکھیں میں اب آپ کو سنواتا ہوں میں نے یہ ریکارڈنگ کر لی ہے ایک پیراگراف کی اسی طرح آپ ریکارڈنگ کریں گے بوری سٹوڑی کی اور بلکل مدھم نرم آواز میں اور سنیے گا ایک روشن گاؤں میں ایک خوش مزاج مسلمان لڑکا آمیر رہتا تھا اس کے دل میں میرے اب میں آپ کو اس کے ایڈیٹنگ کر کے دکھاتا ہوں آپ نے ایڈیٹنگ کیسے کرنی ہے اور پہلے میں سٹیپ فور کی طرف جا رہا ہوں میں پہلے ویڈیو اپلوڈ کر لوں اور پھر فردر آگے آپ کو دکھاتے ہیں اور اس کے بعد اب آگے ہم موشنز کی طرف جائیں گے اس کو ہم سٹارٹ کریں گے بلکل اس طرح اور آوٹ موشن میں ہم اس کو کر دیں گے بلکل لیفٹ سائیڈ پہ اور درمیان میں ہم نے اس کو شیک کر دینا ہے اپلائے آل اس کے بعد اب ہم اسی کو ہی آگے ڈوپلیکیٹ کر دیں گے اور اس کے ڈوپلیکیٹ کو اب ہم اٹھائیں گے یہاں سے یہ اس نے بتا رہا ہوں کہ یہ ایزی ہے ایزی ٹو یوز ہے اور اس کو آپ نے ادھر لے کے آئیں گے ادھر اب آگے ہم نے جو آئیس ہے وہ دیکھیں گے ایک روشن گاؤں میں ایک روشن گاؤں میں ادھر ہم آکے ادھر آکے ہم نے کر دینا ہے اس کو سپلیٹ سپلیٹ کر دیں گے یہ سارا کر دیں گے ہم اب ڈیلیٹ ڈیلیٹ کرنے سے اچھا ہے یہی پر ہم ایک پکچر لگا دیں روشن گاؤں کی اور روشن گاؤں کی پکچر یہ والی ہم یوز کر رہی ہیں اور اس کو ہم سیٹ ٹو دی فریم کر دیں گے یہ دیکھیں روشن گاؤں میں اور اب اس کے اوپر یہاں ہم لکھ دیں گے جو ہمارے پاس روشن گاؤں میں ہم نے جو اس کی لی تھی انگلیش اور وہ انگلیش کچھ اس طرح کی ہے کہ میں آپ کو بھی دکھا دیتا ہوں in a vibrant village ٹھیک ہو گیا اور اب اس کو ہم ایک روشن گاؤں میں میں بس اب اس کو ادھر ہی سپلیٹ کر دیں گے باقی یہ والا ہے اس کو ڈیل کر دیں گے یہ اس کو بھی یہیں سپلیٹ کر دیں گے باقی کو ہم یہاں ڈیل کر دیں گے اور یہیں ایک اور image ڈیل کر دیں گے اور وہ ہوگی اب احمد کی احمد کی دو images ہم کٹھے ڈیل کر دیتے ہیں اور ایک یہ والی یہ والی ہی ابھی چلے گی ایک روشن گاؤں میں ایک خوش مزاج مسلمان لڑکا آمیر رہتا تھا آمیر تو اب ہم اس کو تھوڑا سا آگے کر دیں گے اس کی length کو اور اسی کو ہم copy کر دیں گے اسی کی duplicate layer کو ہم پھر آگے اٹھائیں گے اور اس کو بالکل اوپر لے جا کے یہاں settlement کر دیں گے اوپر ہی اور اب اسی کو ہم edit کر دیں گے پہلے ہم اس کو edit کر دیتے ہیں اور ادھر لکھ دیں گے کہ lived lived ڈا چیئر فول مسلم ڈا آچیئر پھول مسلم ڈا ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد اس کو ہم پوری سگرین پہ لے کے آئیں گے آج مسلمان لڑکا آمی رہتا تھا آمی رہتا تھا مسلمان لڑکا آمی مسلمان لڑکا اس کو تھوڑا سا آگے کر دیں گے اس کو آگے ہم لکھ دیں مسلم بوائی نیمڈ آمیر تو اب اسی کو ہم edit کرتے ہیں edit پہیں گے تو آگے ہم دکھ دیں گے مسلم بوائی نیمڈ آمیر اہتا موشن گاؤں میں ایک خوش مزاج مسلمان لڑکا آمی رہتا آمیر آمی رہتا تھا تو اب ادھر ہی ہم اس کو split کر دیں گے اور یہ ورمی جھڑا دیں گے اور اس کے بعد اس کو اس کے برابر کر دیں گے ٹھیک ہو گیا اس کو جب ہم نے اس کے برابر کیا اسی کو آگے duplicate کر کے اس کو ادھر لے جائیں گے ہم اور اس کو آگے duplicate کر دیا ہے اب یہاں آگے ایک اور ہم آمیر کی پہلے سنیں اس کے دل میں مہربانی کی بھرپوری تھی بھرپوری تھی ٹھیک ہو گیا اب یہاں ہے کہ میں ٹیکسٹ ایڈ کر رہا امیج سوری ایڈ کرنی ہے بلکہ ہم نے امیج دوبارہ ہم ایک اٹھائیں گے احمد کی اور ہم نے پہلے کونسی یوز کی ہے ایک ایوالی یوز کر لی ہے تو ہم یہ ایوالی یوز کریں گے تو اس کے دل میں ایک ایوالی یوز کی پھر اس کے بعد اسی کو اس کے ساتھ ملا دیا اس کے دل میں مہربانی کی بھرپوری تھی تو ہم اس کو اسی کے برابر لے کے ادھر ہم نے اب لکھ دینا ہے with a heart full of kindness تو یہاں پر ہم سارا یہ ہٹھا دیں گے اور ادھر لکھ دیں گے with a heart full of kindness ٹھیک ہو گیا یہ اس طرح کا تو اور وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے کے طریقوں کی تلاش میں تھا تھا تک تو اب ہم نے اسی کو اگر ڈپلیکیٹ کر دینا ہے اور اسی طرح ہی ہم نے مدد کرنے کے طریقوں میں تھا تو اب ہمارے پاس میرے پاس فردر امیجز بھی ہیں احمد کی نہیں میں آپ کو وہی والی دوبارہ یوز کر لیتے ہیں ہم کوئی اشک نہیں ہے ہم دوبارہ احمد کی یہ والی اٹھا رہے ہیں اور یہی والی دوبارہ اٹھا کے ہم آگے اس کو لے جا کے اس کو ادھر تھک لے جا رہے ہیں اور ادھر اب ہم ٹیکسٹ ایڈ کر دیں گے سکٹ آل کر کے ادھر ہم لگ دیں گے آگے آگے اپنے جا преп ٹھیک ہو گیا اب اس کو ہم کر دیں گے اس کو کچھ اس طرح کر دیں گے ٹوٹل کتنے ورڈز ہیں دو دو چار پانچ سے سات آٹھ تو چار پہ ہم نے اس کو کر دیا اس طرح اور کچھ اس طرح کر کے اس کے بعد اس امیج کو اٹھا کے اس کے اوپر لگا دیں گے ٹھیک ہو گیا تو اب سنیے گا کرنے کے طریقوں کی تلاش میں تھا تھا بس اب یہیں ہم سپلٹ مار رہے ہیں آگے سارا ڈیلیٹ کر رہے ہیں کیونکہ میں نے اب آپ کو ویڈیو یہ چلا کے بھی دکھانی ہے تو آپ ذرا یہ ویڈیو دیکھ لیں اور ٹائٹل سب کچھ ایزی ہے یہاں پر ہم ایک وہ لوا دیں گے بلکہ کچھ بھی نہیں اور اس کو اب ہم نے کر لینا ہے ایکسپورٹ جیسے ہی ایکسپورٹ ہوتی ہے تو میں آپ کو یہ ویڈیو چلا کے دکھاتا ہوں آپ سے ریکویسٹ کروں گا اگر آپ کو میرا یہ دریقے کر اچھا لگا ہو تو آپ پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تو جیسے یہ کمپلیٹ ہوتی ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں بھی ایک روشن گاؤں میں ایک خوش مزاج مسلمان لڑکا عامی رہتا تھا اس کے دل میں مہربانی کی بھرپوری تھی اور وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے کے طریقوں کی تلاش میں تھا اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز آپ میری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تھینکیو انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی اللہ حافظ